ہلو دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا اور انہیں تک دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اور یہ حدیث شریف ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کی طرف پر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی جو نیچے لال کرتے کا بٹن دیا ہوتا اس کو دبا کر اس ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائے ہماری ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے دوستو آئیے جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ یہ خیال کرتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں سکتے تھے پھر آپ نے ایک دن خوب دعا فرمائی اس کے بعد مجھ سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ نے آج مجھے ایسی خبر بتائی ہے جس میں میری شفا ہے یعنی میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک سر کے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹ گیا پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس آدمی کو کیا بیماری ہے دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا ہے اس نے کہا اس پر کس نے جادو کیا ہے اس نے کہا نبی بن آسم یہودی نے اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی آپ کے بال اور نرخجور کے خوشہ میں اس نے کہا یہ کہاں رکھا ہے دوسرے نے جواب دیا جروان نامی کوئے میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے کے پاس تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کی خجور شیطان کے سر کی طرح ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ نے اس کو نکلوایا فرمایا نہیں اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فساد فیلے گا اس کے بعد وہ کوہ بند کر دیا گیا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے کوئے سے نکلوایا لیکن رد عمل کے طور پر اس یہودی سے پوستاش نہیں کی مبادہ مسلمان جذباتی ہو کر اسے قتل کر دے معلوم ہوا کہ شرع انگیجی مطلب برائی اُبھرنے والی چیزوں کے ڈر سے اپنے جذبات کو قربان کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بیویوں کے سلسلے میں ہوا تھا کہ آپ ان کے پاس نہ جا سکیں آپ سمجھتے تھے کہ میں ان سے تعلق قیم رکھ سکتا ہوں لیکن آپ تعلق قیم کر نہیں سکتے تھے مطلب آپ یہ سوچتے تھے کہ میں ان کے پاس چلا گیا پر اصل میں آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوئے تھے اور آپ بہت بار یہ سوچتے تھے کہ میں ان کے پاس ہو کر آ چکا ہوں پر آپ اصل میں ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہی ہو تو اس ویڈیو کو جا سیدھا لائک کرنا اور شیئر کرنا اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہے صحیح مقتصر بغاری کی باب آٹھ 1384 نمبر کی یہ حدیث ہے تو دوستو ہم نے آپ کو سب بتا دیا پروف کے ساتھ بتایا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کرنا اور ہمارے اس چنل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہم آپ سے ملتے ہیں کلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ